بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں بلکل یہ ذہن میں رکھیں جہاں پہ سستی کی کام خراب ہو جائے گا قائدین آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں اور بلکل لاسٹ ائر کی طرح ہے کہ ہم مان گئے تو بس ہو گیا اڑ گئے تو پھر گرفتاری ہیں یہ ذہن میں رکھیں تیاری رکھیں ٹائم لیا جا رہا ہے فوری طور کی اوپر ریلیف نہیں دیا جا رہا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ہمیں فوری طور پہ چاہیے اور جب تک فوری ریلیف نہیں ملتا ہم اس کی اوپر کمٹمنٹ نہیں کریں گے اور بجٹ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ بجٹ میں ہم ابھی سے آپ کا اعلان کرتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں فوری ریلیف ابھی چاہیے آپ لوگ تیاری رکھیں کسی صورت میں انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے تو سو فیصد متوقع ہیں کہ گرفتاریاں لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا جائے اپنے بچوں کے حق کے لیے اور آپ نے جو اعتماد کیا ہے اپنی لیڈرشپ کی اوپر اس کے لیے بھی یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں فیصلہ باپنے کرنا ہے بجٹ نہیں بجٹ سے پہلے ہمیں فوری طور پہ ریلیف چاہیے اپنے ملازمین کا جو چولہ جلتا رہے کسی نہ کسی حد تک اپگریڈیشن اور دیگر معاملات ہیں وہ زہری بات ہے ان کا موقف ہے کہ ایم ایس ونگ میں گیا ویسٹڈی ہے اس کی اوپر بھی ہم کلیر کٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم فریم ہمیں دیں باقی گھوڑا بھی ادھر میدان بھی ادھر ہے بٹ فوری ریلیف لیے بغیر کسی بھی صورت پہ ہم جو ہے واپس نہیں جائیں گے یہ آپ ذہن میں رکھیں باجی بسم اللہ الرحمن الرحی امید ہے سب لوگ تیاری کر رہے ہوں گے اسلام آباد کے لیے جیسا کہ باجوہ بھائی نے کہا کہ آساب کی جنگ ہے اور سب کو پتا ہے کہ باجوہ بھائی کے بھی آساب مضبوط ہے اور ان کو جو پالو کرتے ہیں ان سب کے بھی آساب مضبوط ہے اور گورنمنٹ کو بھی یہ پتا ہے ہم انشاءاللہ تعالی بین کریں گے آپ اپنے تیاری مکمل رکھیں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ہمیشہ کی طرح بین کریں گے اور یہی بات ہے کہ وہ بجٹ تک وقت لینا چاہ رہی ہے یہ گورنمنٹ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی تنخواہوں میں بہت تفریق ہے اور بجٹ تک مزید تفریق پیدا ہو جائے گی اس کے بعد بجٹ میں تو تمام ہی ملازمین کو ریلیف ملے گا تو جو تفریق ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے اسی طرح سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو اپکریڈیشن کے معاملات ہیں اس کو بھی یہاں بہت سیریسلی ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے حل کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں صوبوں کے حوالے سے جو ایک ابحام تھا کہ شاید وفاق جو ہے اپنی بات کرے گا اور صوبوں فو نظر انداز کر دے گا تو ایسا نہیں ہے ہمیشہ باجبہ بھائی نے پہلے صوبوں کی بات کی ہے اس کے ساتھ وفاق کی بات کی ہے کیونکہ تمام ملازمین کو وفاق کی ہیں یا صوبائی سب کو یقصہ طور پر لے کر جال رہے ہیں اور سب کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ پاک اس محنت کو قبول کرے گا آپ سب دعا بھی کریں کوشش بھی کریں تیاری بھی کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے تمام ساتھیوں کا تمام لیڈرشپ کے لیے میسیج ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور اور سیو رکھیں وفاق کی لیڈرشپ کے لیے میسیج ہے ملازمین کو بتائے کسی بھی صورت میں ہم بجٹ تک نہیں جائیں گے بجٹ سے پہلے ہمیں ریلیف چاہیے کم از کم اتنا ریلیف تو ہمیں چاہیے جو کہ رینجرز اور ایف سی کو انہوں نے دو دن پہلے ایک سمری کی صورت میں دیا ہے اور ریلیف بجٹ تک نہیں بجٹ سے پہلے انشاءاللہ ہم لیں گے اور گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کریں گے آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں ہر یہ کل آپ کا دینے میں ملازمین کو بتاتا چلوں کہ جب تک لیڈرشپ کی طرف سے میسیج نہ آئے میری طرف سے میں ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں آپ نے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنا ہے اسلام آباد اپنے تمام سیکٹری ایٹ کے ملازمین کے سی ڈی اے کے پی ڈی ڈی کے نیشنل سیونگ کے ریلوے کے وابڈا کے پوسٹ آفیس کے پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کے پی ایچ اے کے جتنے وفا کی ملازمین ہیں تمام اداروں کے قائد اعظم یونیورسٹری اسلامی یونیورسٹری جتنے ادارے ہیں الحمدللہ آن بورڈ ہیں آپ نے ہر صورت میں پہنچنا ہے انشاءاللہ بجٹ نہیں بجٹ سے پہلے انشاءاللہ ہم ریلیف لیں گے اور بصورت دیگر یہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے اگر ریلیف نہیں ملا تو پھر جیل کے اندر ہوں گے یا سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے مگر اس کی اوپر فخر ہی ہوگا کہ ہم اپنے ان ملازمین کی خاطر میں دوبارہ سے جیل گیا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد